اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاو جو تم کھا رہے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاو ایسا نہ ہو کہ تم ہوتل بازیہ کرو وہاں اچھے اچھے پکوان کھاؤ اچھے اچھے ڈشیں کھاؤ اور بیوی روٹی اور دال پر گزارہ کرو نہیں جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو کھلاو جب تم کپڑا پہنو کپڑا خریدو تو اس کے لئے بھی دو کپڑا اس کے لباس کبھی خیال لگو اس کے لباس کبھی انتظام کرو وَلَا تَذْرِ بِالْوَجْ اور چہرے پر مت مارو وَلَا تُقَبِّ اور اس کو برا بھلا مت کہو اس کی بے عزتی مت کرو وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَعِد اور گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر اپنی بیوی کو مت چھوڑو آج ہمارے معاشرے و سماج میں جب لڑائی ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے خصوصاً میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جاتا ہے بیوی کو لے جا کر میکے میں چھوڑ دیتے ہیں سال دو سال چار دس دس سال جو وہاں پر پڑی رہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ گھر کے علاوہ اپنی بیوی کو کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو کہ نہ اس کو نانو نفقہ دے رہے ہو نہ اس کے کھانے پینے کا کس خرچ دے رہے ہو اسے کہیں پر لے جا کے چھوڑ دیے اس کے میکے میں چھوڑ دیے بیوی کو گھر کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر مت چھوڑو تو یہ بیوی کا حق ہے سوہر پر